ڈلی ہائی کورٹ کے مطابق ایڈی دوارہ ایک قطر کی گئی شامگری سے یہ پتا چلتا ہے کہ اروند کیجری وال نے نوکیبل ساجی سرچی بلکہ اپراد سے پرابت راسی کا اپیوگ اور چھپانے میں مہتپورن بھوم کا نوائی ہے آج دلی ہائی کورٹ سے اروند کیجری وال کو راحت نہیں ملی بلکہ اروند کیجری وال کے جو فیصلے سرکچت رکھے گئے تھے اسے آج جز نے پڑھا اور کورٹ میں اروند کیجری وال کے وکیل عوشیق منو سندوی دوارہ لگائے گئے تمام آروپ کا خندن کیا اب سے شندوی کے دوارہ گواہوں کے اوپر جو شک جاہر کی گئی تھی اس کو لے کر کے جسٹس شورن کاندہ سرما نے اپنے فیصلہ میں یہ کہا کہ گرفتاری کو چیلنج کیا گیا تھا اور یہ گرفتاری کانونن ہوئی ہے نوکی اروند کیجری وال سے کسی دشمنی کے تحت انہوں نے یا بھی اس پرسٹ کیا کہ یہ اروند کیجری وال اور کند سرکار کے بیچ نہیں ہے بلکہ یہ اروند کیجری وال بنام ایڈی ہے اور اسی ایڈی کے دوارہ گرفتاری کو یاچکہ میں چیلنج کیا گیا تھا کورٹ کا ماننا ہے کہ اروند کیجری وال اس پورے ساجیس کا محتپر حصہ ہے اور انہیں انہیں ہر بات کی جانکاری ہے اروند کیجری وال کے وکیل شندوی نے جو بھی آروپ لگائے تھے کورٹ نے آج سارے آروپ کا جواب دیا اور جن میں گرفتاری کو انہوں نے راجنیتک نہیں بلکہ کانونی آدھار بتاتے ہوئے کہا کہ یہ گرفتاری اوچیت ہے نوکی اس میں الیکشن کو دھیان میں رکھ کر کے کیا گیا ہے انہوں نے یا بھی اسپسٹ کیا کہ اسوے کسی راجنیتی روپ دینے کی چروت نہیں ہے اور سی ایم کے لیے کوئی الگ سے کانون بھی نہیں بنایا گیا ہے ایم کے لیے